اسی طرح یہ مفسر اپنے کلام کے آگے یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان یا تو رمضان ان یہ رمضان جو ہم کہتے ہیں یہ اردو میں رمضان بول رہے ہیں وناصل تو رمضان ہے تو یہ رمضان ان سے یعنی بن رہا ہے اور رمضان ان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں یعنی یہ جو برساد ہے جب وہ زمین پر گرتی ہے تو وہ زمین کو ایسے دھو دیتی ہے کہ جب ربی کا موسم آتا ہے تو فصلے ہونا شروع ہوتی ہیں سبزہ سبزہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بارش کی کیسی برکت جس نے زمین کو ایسا ساف سترہ کر دیا تو کہتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ لوگوں کے دھلوں کو دھو دیتا ہے جس دل کے اندر برائیاں ہوتی ہیں گندگیاں ہوتی ہیں انہیں دھوتا ہے اور جب یہ دل دھول جاتا ہے تو پھر جب عبادتیں کی جاتی ہیں نیکیاں کی جاتی ہیں تو ان نیکیوں کی جو روحانیت ہیں وہ اندر شامل ہوتی رہتی ہے داخل ہوتی رہتی ہے اور یہ پھر جو نیکیوں کی جو خیتی ہے وہ ہری بھری رہتی ہے تو عزیز عالم بہترم اس مہینے کو ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بہت عبادت کرنی ہے کسرت کے ساتھ عبادت کرنی ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہمیں ہر وقت اپنی عبادت میں مشکول رکھیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھیں آمین بجاہ النبی الرمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین